کہ نینوں کو بھائے نینہ اور در میں سمائے نینہ کنہیہ تمہیں جب دور سے دیکھیں ہمیں تم پاس لگتے ہو اگر نزدیک سے دیکھیں تو ہمیں تم خاص لگتے ہو مجھے بشواس نہیں ہوا میں نے پھر ایک بار دیکھا کہ نینوں نے نینوں کو دیکھا ہزاروں بار دیکھا ہے ہزاروں بار سجتے ہو مگر کیا بات کانا غزب کے آج لگتے ہو کہ نینوں نے نینوں کو دیکھا سپی چینویرے نینوں نے نینوں سے پوچھا ہلو نینوں نے نینوں سے ملاقات کر دی اور رہے دونوں خاموش اور بات کر دی میری حالت ہو گئی بتا دو بہنوں سے نہیں پوچھتے ہیں ادھر سب مجھ سے چھوٹے ہیں بھائی سب بتا دو کہ نینوں نے لڑ جائی ہے تو منواما کسک ہوئی کچھ کچھ ہو گیا میری حالت ہو گئی بھرندہ بنے میں ایک سکھی اپنے دوسری سکھی سے کچھ کہہ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے سنیں موسیقی اور سن کو بھیلو جائے ان نینن میں قوڑ بسائے جن نینن شام سمائے بھگوان یہاں تو میرے سے بھی بڑے بڑے پاگل ہیں ان نینن میں شام سمائے بھگو محبیم کا روغ لگائے بھگو موسیقا 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 موسیقی 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 ہمارے بھولے بابا پکڑے گئے پکڑے گئے سوئی کنیہ سمجھ گئے آج کوئی نئی نئی گوپی آئی ہے لیکن میری پکی گارنٹی بھگوان میں اپنی کاؤں کاؤں تم پیارنٹی بھن جاؤں گی تماگی دیوانی بن جاؤں گی اپنے بڑے بھئیہ امید راج گفتہ جی کہنا میرو آخری بات کہنا میرو ماخت خواب ہے میں بشری بن جاؤں کہنا میرو ماخت خواب ہے میں بشری یہ والی بات دیکھنے کی نہیں ہے بولنے کی ہے ایک بار اور کہو میرے لڈو کو بال کے موں میں پانی آگیا کہو یہ کانا میرو ماخت خواب ہے میں بشری بن جاؤں کہئے کانا میرو ماخت خواب ہے میں بشری بن جاؤں سچ مجھے جیدی سب نے کہہ دیا تو دربار میں سچ مجھے آنند 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 آ جائے کانا میرو ماخت خواب ہے پورے چالیس منٹ بعد دوسری بار ہاتھ اٹھوا رہا کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے اور کہیے مہاراج کو کیونکہ میں نے بھی ہاتھ اٹھا کے دکھا دیا تھا ایک دن مہاراج میں نے سنا ہے کہ وہ جوانی جوانی نہیں جس کی کوئی کہانی نہ ہو کہانی بن جاؤں گے 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 پورے شاہد پیارے کی پھانا کی ہاتھو نریش کی لکھنا تار کی تیرمان دھاری کی دھارے کے سہارے کی لیلے اصوار کی سامرے سرکار کی بولیے بھکت اور بھگوان کی کہانی بن جاؤں گے کہانی بن جاؤں گے